اسلام علیکم کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں آج جمعہ کا بابرکت دینا ہے لیکن آج میں بہت اداس ہوں بہت زیادہ اداس ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے جمعہ والے دن بہت عبادت ہوتی ہے میں سورہ کاف بھی پڑھتی ہوں اور جو بھی عبادت آپ کر سکتے ہیں جمعہ کا دن بہت بابرکت ہوتا ہے آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے کوشش میں یہ کرتی ہوتی ہوں کہ جمعہ کا دن ویسے بھی تھوڑا سا مصروفیت تو زیادہ ہو جاتی ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ بچے سکول سے جلدی آتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے بہت سے کام جو ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے اور ہم فری بڑی جلدی ہو جاتے ہیں لیکن میں اداع سے سوچا جاتی تھی کیونکہ آج کل میرے ڈیس چل رہے ہیں اور میں جمعہ کی کوئی بھی عبادت نہیں کر سکوں گی تو بس پھر میں نے سوچا ہے کہ چلنج آج کچن میں تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں آج میری husband ہے انہوں نے کہا تھا کہ کریلے بناو اور بچوں نے کہا جی ہمارے لئے بریانی بنائیں تو بریانی آپ کو پتا ہے وہ بھی ایک کام ہے لیکن کریلے وہ بھی بہت سارا کام ہوتا ہے تو کریلے جب بھی میں بناتی ہوں تو میرا دل ہوتا ہے وہ کھڑے مسالے والے کریلے بناو پیاز والے اور جو بریانی ہیں وہ تو آپ کو سب کوئی موصلی آتی ہوگر بڑی پسند ہے میرے گھر میں بچوں کو سپیشلی بچوں کو بہت پسند ہے میری husband تھوڑا سا کریلے سبزی اس طرح کی چیزیں زیادہ لائک کرتے ہیں تو بس یہ میں سا سا کھانا بنا رہی ہوں سوچا آپ لوگوں سے گپ شپ بھی کروں تو اب میں نے سوچا کہ میں اتنی اداس ہوں میں کیا کروں مطلب یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ جمعہ کا دن اور کچھ بندہ پڑھ نہ سکے عبادت نہ کر سکے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے سارا دن کچھ ہوا ہے خالی خالی عجیب سے لگتی ہے نا کیفیت ہو جاتی ہے اور طبیعت ویسے وہ جل ہوتی انسان کی ان دنوں میں تو کوشش یہی میں نے کی کہ اب میں اپنے آپ کو مصروف کرتی ہوں اور خاص کر ان دنوں میں آپ کو بالکل ایک جگہ مت بٹھایا کریں کہ میں بیمار ہوں مجھے کچھ ہو گیا ہے اپنے آپ کو بیزی رکھا کریں تو ساری فیلنگ اس طرح کی جو ہے نیگٹیوٹی وہ ساری غائب ہو جاتی ہے اچھا میرے ایک مائنڈ میں پھر بات آئی ایسے کام کرتے ہوئے میری ایک فرنڈ ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ایسے میں نے ان سے پوچھا نا کہ رمضان میں بھی تو ہمارے ڈیز ہوتے ہیں تو ہم اب عبادت تو ہماری چھوٹتی ہے تو ہم کیا کریں نا انہوں نے مجھے پھر یہ کہا کہ ہماری بے شک ہماری جو ہے جسم جو ہمارا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے لیکن ہماری جسم کا جو ایک حصہ ہے وہ پاک ہوتا ہے وہ ہے زبان تو آپ کوشش کریں کہ اپنی زبان سے جتنا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جتنا بھی کسی تسبیح کر سکتے ہیں اپنے زبان سے وہ آپ پڑھتے رہے چلتے پھرتے انگنت پڑھیں تو آج پھر میرے دماغ میں وہ چیز آئی تو پھر میں نے کوشش کی کہ آج میں استقفار کی جتنی بھی اس کے ورد کر سکتی ہوں بار بار پڑھ سکتی ہوں تسبیح کر سکتی ہوں آج میں نے استقفار کی تسبیح کرتی ہوں تو اس طرح پھر نہ سچ میں مجھے اتنا لائٹ فیل ہوا مجھے ایسا لگا کہ میرے ایک دل اور دماغ پہ کوش ہو جاتا ہے نا کہ آپ عبادت نہیں کر سکے آپ کا جمعہ ضائع ہو گیا آپ کا جمعہ چلا گیا تو آپ کچھ نہیں کر سکے لیکن جیسے میں نے استقفار کی تسبیح شروع کی استقفر اللہ رب من کل زمبین و تو بولے تو جیسے میں نے تسبیح شروع کی سیریس تھی میرا دل کو اتنا سکون آنے شروع ہو گیا اور ساتھ ساتھ میں نے اپنے گھر کے کام بھی بڑے اکٹیو ہو کے کیے آج یہ کہ بریانی بن رہی ہے میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے اور ساتھ ساتھ کریلے بنا رہی ہوں لیکن چھوٹے چھوٹے کام اتنے اکٹھے ہوتے کیونکہ موست نہیں میں بچوں کو شاور کرواتی ہوں فرائیڈے کو کیونکہ میرے بیٹے نے جمعہ پڑھنے جانا ہوتا ہے ہزبن تو میرے آفیس ہوتے ہیں وہ وہیں جمعہ پڑھ لیتے ہیں کھانے کے لیے وہ آتے ہیں بچوں کے ساتھ تو بس میرے بیٹے کا ہوئی ہوتا ہے اور مجھے بھی ہوتا ہے کہ فرائیڈے کو میں لازمیوں سے نہ نہلواؤں شاور کراؤں تاکہ وہ پاک ساف ہو کے اچھے طریقے سے بچہ جو ہے وہ جمعہ پڑھنے جائے تو بس بچے آ چکے ہیں ٹائم سے اب ساتھ ساتھ میرے میں اسے دم لگاؤں گی اور بیٹے کو ریڈی کروں گی تاکہ وہ جمعہ پڑھنے چلا جائے اور اس کے بعد سب مل کر جمعہ بہت اچھا گزرتا اور مجھے بہت میں انجوائے کرتی ہوں ایک تو بچے جو ہے وہ شاور لیتے ہیں صاف ہو جاتے ہیں اور پھر آج دو دن سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا شکر ادا کر رہی ہوں کہ دو دن سے دھوپ نکل رہی ہے اور دھوپ میں میں بھی بیٹھ جاتی ہوں اب میں بچوں کو شاور کراؤں گی ساتھ ساتھ میرا کھانا جو ہے وہ اس کو دم پر رکھوں گی اور شاور کرانے کے بعد بیٹا جب جمعہ پڑھ کے آئے گا تو ہم دھوپ میں مراج دل ہے کہ میں کھانا کھائیں ہم لوگ سارے دھوپ میں بھیٹھیں ساتھ ساتھ دھوپ کو سکے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھانا کھائیں تو بس جی میری بریانی دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں دم والی پوزیشن میں لے کر جا رہی ہوں اچھا میں پتہ کیا کرتی ہوں جب میں بریانی بناتی ہوں میں رنگ کو نا گھول کے پانی میں نہیں ڈالتی میں چار پانچ جگہوں پہ نا رنگ کو اوپر ہی ڈال دیتی ہوں اور اتنا پیارا کلر آتا ہے نا تو بس مزا آ جاتا ہے اب وہ کہیں کہیں چاول کے اوپر کلر آئے گا اور کچھ وائٹ ہوں گے اور کچھ بریانی کا کلر ہوگا اپنا تو بڑا مزے کی اچھی بن جائے گی بس اب دم پہ کرتی ہوں کرتے کرتے ساتھ ساتھ میرے بیٹے کی آوازیں آ رہی ہیں کہ ماما مجھے جلدی سے آ کے شاور ایک دفعہ دیکھ لیں کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ ایک دفعہ میں بیٹے کو نا شاور اس کا مو وغیرہ مو شوں جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے آج کل خاص کر سردیوں میں بچے بہت پانی سے گھبرا رہے ہیں بچے کیا اس دفعہ تو ہم لوگ بڑا گھبرا رہے ہیں بڑے بھی کہ نہانا اور مو دھونا اور یہ ایک بہت بڑا ٹاسک بن جاتا ہے تو میں اب یہی بیٹے کو کہہ رہی تھے کہ جب آپ نے مو دھونا مجھے آواز دے نہیں تھا کہ میں آپ کا مو رکڑ کر دھو دوں اور مجھے پھر تسلیح ہوتی ہے کہ بچے آپ صاف ستر ہو گئے باقی بیٹا ماشاءاللہ میرا بڑا ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ خود نہا لیتا ہے وہ مجھے مسئلہ نہیں ہوتا لیکن مجھے ہوتا ہے کہ میں اس کا فیس واش خود کرواؤں سار اس کا سپیشلی جو ہوتا ہے نا ہیڈ واش آئلنگ کی ہوتی ہے تو اس کو میں خود دھوں تو بس یہ کہ بڑے بچے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ جمعہ پڑھ کے کھانا کھا کے فارغ ہو چکے ہیں اب ہم دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں بیٹی بھی میری بیٹھی ہوئے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ دھوپ کو انجوائے کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں سوچ رہی تھا آج میں بچوں کو نہ وہیں پڑھا لیتی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مزے کی دھوپ بڑی کھل جاتی ہے اور آپ کا کام بھی بڑی جلدی جلدی ہو جاتا ہے بس ہم دھوپ کے ساتھ ساتھ گپیں بھی لگا رہے ہیں میرا بیٹا بھی بیٹھا ہوئے وہ میٹس کر رہے ہیں بیٹی جو ہے وہ اپنا کیمسٹری آئی تنک وہ کہہ رہی تھی ماما میں نے کیمسٹری کے آج لرننگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کرنی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے بریڈ کرمز بنا رہی ہوں میں کیا کرتی ہوں میرے پاس جتنی لیفٹ آور بریڈ ہوتی ہے وہ فریش ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے ایک دن کے بعد اگلے دن موسٹی نہیں کھائی جاتی کسی دن پراتھے بن جاتے ہیں کسی دن بریڈ ہوتی ہے تو وہ میں بریڈ کیا کرتی اس کا چورہ بنا کر نہیں اس طرح رکھ لیتی ہوں اس کو اچھی طرح سے دھوپ لگوا لیتی ہوں دھوپ نہ ہو تو اس کو ایک دن رکھ لیتی ہوں تاکہ وہ ڈرائی ہو جائے اس میں سے جو نمی ہے وہ ختم ہو جائے پھر میں اس کے بناوں گی کرمز آپ کو پتہ ہے اتنے مہنگے ہوتے ہیں بریڈ کرمز بزار سے لینے ہوں تو سارا کچھ تو کباب اور کٹلٹس اور جو بھی چیز بنانی ہے گھر کے کرمز میں تو پریفری گھر کے کرتی ہوں میری ایک تو بریڈ نہیں زائے ہوتی یہ بھی یوز میں آ جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ مزے کی گھر کی صاف ستری چیز مل جاتی ہے دھوپ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت پیاری ہے اتنی مزے کی دھوپ ہے میرا تو سچ میں جسم کھل گیا ہے اب میں بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ آج مجھے مزہ آیا ہے دھوپ سیکھ کرنا اللہ کرے بس یہی دعا کریں کہ چلیں ٹھیک ہے صبح اور شام میں تو رات میں تو تھنڈ ہوتی ہے فوق بھی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن دوپیر میں اگر دھوپ لگ جائے نا تو پھر بھی انسان نہ سہ لیتا ہے اتنی سردی اس طفح پڑی ہے کہ میرے خواہد سے ریکارڈ قائم کر گئی ہے سردی اس طفح تو بہت زیادہ پڑ گئی ہے اب میں اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی کہ میٹس کا کام آپ کا ہو گیا ہے تو میں آپ کو دیکھ لوں اس نے کہا ہے ماما بس اب مجھے میری شیٹ کو کٹ کر دیں مجھے تھا کہ اس نے شیٹ جو ہے نا بچے آپ کو پتا ہے جب تک ان کو ہلپ نہ کرائیں تو بچے کام کمپلیٹ نہیں کر سکتے میرے بیٹا بھی تھوڑا چھوٹا ہے تو اس کی مجھے ہلپ کرانی پڑتی بیٹی ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ کر لیتی ہے اس کی مجھے کبھی دکت نہیں ہو جتنی دفعہ اللہ کا شکر ادا کروں ماشاءاللہ 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 میری بیٹی بہت سمجھ دار ہے اس نے اپنی پڑھائی میں کبھی مجھے تانگ نہیں کیا جتنا اللہ کا لاکھ لاکھ دفعہ شکر ادا کروں تو میں بلکہ آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ جب بھی میں استغفار پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لگاتی ہوں بچوں کو اس لیے شامل کرتی ہوں کیونکہ یہ وہ کام ہے جو آپ بچوں کو بچپن سے عادت ڈال دے تو سچ میں بچے ساری زندگی اس عادت کو اپنے ساتھ لگاتے ہیں اور گمدی عادت ہو تب بھی اچھی عادت ڈال جائے تو کوشش کریں کہ بچوں کو ہم اچھی حیبیٹ کی طرف لے کر جائیں تو میری یہ عادت ہوتی ہے خاص کر روٹین میں تو میں انہیں کہتی ہوں کہ چلتے پھرتے آپ لوگ بیٹا پڑھتے رہا کرو کچھ نہ کچھ نہ جو آپ کو آسانی لگتی ہو میرے بیٹے کو سورہ کسر بہت پسند ہے ماشاءاللہ ویسے بھی سورہ کسر کی بہت فضیلت ہے اسے سورہ خلاص بہت پسند ہے اور آتی بھی ہے تو وہ چلتا پھرتا پڑتا رہتا ہے اور استقفار میں اپنی بیٹی کو کہتی ہوتی ہیں کہ بیٹا استقفار بچیوں کو لیڈیز کو بہت پڑھنا چاہیے خیر مردوں کو بھی پڑھنا چاہیے لیکن میری جو ایک عادت ہے میں نے وہ اپنی بیٹی میں ڈالی ہے اور کل کو یہ بچے جب اپنے مو سے کچھ پڑھیں گے انہیں یاد ہوگا کہ ہمارے مابب نے یہ عادت ڈالی ہے تو وہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاری ہوگا تو جب بچے پڑھ کے مابب کے لیے بکشش کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کو بہت قبول کرتے ہیں اور صدقہ جاری ہے اولاد ہی صدقہ جاری ہے تو بس اب میرے بیٹا ہوموہ کر کے بیٹھ گیا ہے اب وہ کہتا ہے میں کیا کروں اس کا دل تھا کہ باہر سے آوازیں آ رہی ہیں بچے کھیر ہیں میں بھی تھوڑی دیر کے لیے چلا جاؤں میرا دل تھا آج آپ نے شاور لیے اتنے ساف سترے پیارے پیارے لگ رہے ہو تو آپ میرے پاس بیٹھو وہ کہتا ہوں اس کا تھا کہ میں باہر چلا جاؤں کسی طرح سے تو میں یہ آج سوچ رہی تھی کہ آج نہیں بیٹا کل آپ کو ٹائم دوں گی آپ کو پتہ ہے کچھ بھی ہو سیف اینڈ سین ہو سارا کچھ ہو بس یہی میری سارا دن کی روٹین اسی طرح سارا دن چلتا رہا جمعہ بہت پیارا گزرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہوفلی آپ سب کا بھی جمعہ بہت اچھا گزر رہا ہوگا تو بس یہ کہ میری تو تقریبا تقریبا دن جو ہے شکر ہے دھوپ کی وجہ سے بہت پیارا ہوا ساتھ ساتھ میں نے استقفار پڑھتی رہی ساتھ ساتھ میں نے بچوں کو پڑھایا اور دھوپ کو سکا آپ لوگ بھی دھوپ میں ضرور بیٹھا کریں سپیشلی یہ والی جو دھوپ نکل آتی تو اس کو ضرور ضرور انجوائے کریں دھوپ سیکھیں کیونکہ آپ کی ہڑیوں کے لیے بہت ضروری ہے نہ کہ ہم سپلیمنٹس کھائیں اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ جو یہ نیچرل دھوپ ہے نا یا نیچرل اس طرح کی چیزیں ان کو انجوائے کیا کریں میرے کرامز بھی ہو گیا میں یہ سوچی تھا اب میں اندر جاتی ہوں تو بچے پڑھتے ہیں پڑھ لیں تھوڑی دیر پیٹھے میں وہ بیٹھے انجوائے کریں میں ان کو جلی جلی سے بنا کرنا سٹور کرلوں کیونکہ میرا دل ہے کہ میں آگے کٹلسٹ بناوں گی کباب بناوں گی وہ بھی آپ سے انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی وہ مطبعہ بنا کر رکھتوں یہ دیکھیا میں اس طرح سے کرتی ہوں اب یہ تھوڑا سا موٹا لگ رہا تھا مجھے نا چورا تو یہ تھوڑا سا میں نے کہا اس کو بری کرتی ہوں اور سٹور کر لیتی ہوں یہ دیکھئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سبردست فائن اور اتنا اچھا ستھرا بن جاتا ہے نا سچ میں آپ لوگ اپنے گھر میں ہی چیزیں موصلی کوشش کیا کریں تھوڑا سا کر لیں کام ستھرا کر لیں گھر میں کر لیں تو میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی جو چیزیں موصلی گھر میں بناوں اور گھر میں ہی بنا کر اور ان کو کھائیں پیئیں ہاں ٹھیک ہے سم ٹائم ہم لوگوں کی صحت نہیں اچھی ہوتی یا ہم لوگ نہیں اتنا کام کر سکتے مجبوراں کچھ چیزیں منگوانی پڑ جائیں تو ضرور منگوانی کریں لیکن کوشش کیا کریں اگر آپ کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس ہیلپرز ہیں تو آپ ان سے مدد ضرور لیں اور یا خود کرنا چاہتے ہیں تو خود کریں خود کرنے میں بھی برکت ہے اور ہڈیاں اور ٹانگیں ہلتی رہیں نا چلتی رہیں تو بندہ ایکٹیو بھی رہتا ہے تو بس یہ کہ میری یہ دیکھیں کتنی زبردست میری تیار ہو گئی ہے تو برطن اتنے کٹھے ہو جاتے ہیں اچھا سردیوں میں ہو گرمیوں میں ہو برطن تو ختم ہی نہیں ہوتے سارا دن برطن تو واش کرتے رو برطن نہیں مطلب کام ختم ہی نہیں ہونا یہ برطنوں والا بس یہ کہ میرا یہ ہو گئے اور ساتھ ساتھ آپ نے کبھی نہیں بھولنا اگر آپ کوئی کام لگے میں آپ نے استقفار کی تسبیق کرتے رہنا استقفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے اور جب پڑھیں تو میرے لئے بھی ضرور دعا کیا کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ جو بھی اچھی چیز میں خود کروں میں اپنی ساری یوٹیوب فیملی کو شیئر کروں اور آپ لوگ بھی کیجئے گا اور جب بھی دعا کیجئے گا اور میرے لئے میرے بچوں کے لئے میرے گھر کے لئے بھی ضرور دعا کیجئے گا اپنا سب بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ